اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیک الفرج رسپیکٹڈ بردرزن سیسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ باری مچ فا جائننگ علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سید رضی علیہ الرحمن جنہوں نے اس کتاب نحج البلاغاج و امیر المؤمنین کے احادیث ان کے لیکچرز اور ان کے لیٹرز کو جنہوں نے جمع کیا وہ جو ہے ان کے کمپائلر ہیں ان کی سٹوری انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے سید رضی علیہ الرحمن کی ولادت 359 ہجری میں ہوئی تھی ان کا نام ابو الحسن محمد ابن الحسین الموسوی تھا ان کے بڑے بھائی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کا نام جو ہے علی بن حسین تھا ان کا نام محمد ابن حسین تھا ان کو جو ہے سید رضی یا شریف الرضی کے نام سے جانا جاتا ہے سید رضی جو ہے جیسے ہم نے بتایا کہ سید مرتضی کی سٹوری میں کہ وہ جو ہے بہت ہی پرومنن خاندان سے تھے ان کے جو فادر تھے وہ امام موسیٰ قازم کی لینیج سے تھے کہ جو ان کی لینیج کچھ اس طرح جاتی تھی کہ سید رضی جو تھے وہ ان کا نام تھا محمد ابن حسین ابن موسیٰ ابن موسیٰ ابن ابراہیم مجاب ابن امام موسیٰ قازم علیہ السلام اور ان کی جو والدہ تھی ان کی جو مدر تھی ان کی لینیج تھی کہ وہ جو ہے ان کا نام فاطمہ تھا فاطمہ بنت حسین ابن ابو محمد ابن علی ابن حسن ابن عمر الاشراف ابن علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام یعنی چوتھے امام کی نسل سے تھی بہت ہی نیک لیڈی تھی ان کی والدہ بہت ہی پائس تھی اور اتنی کہ ان کے کہنے پر شیخ مفید نے احکام النساء یعنی لیڈیز کے جو مسائل ہے ان پر جو ہے پوری ایک کتاب لکھی تھی اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی ہے کہ بہت جو ہے کافی پرومننٹ خاندان سے تھی سید رزی کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنے بھائی سید مرتضی کے ساتھ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے انڈر سٹوڈنٹ ہے جن کی سٹوری ہم آج تیسری بار سنیں گے کہ کس طرح سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے ان کو کہا شیخ مفید کو کہ آپ سید مرتضی اور سید رزی کو پڑھائیے سید رزی نحج البلاغہ کے انٹرڈکشن میں لکھتے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی اہل بیت علیہ السلام پر اور اس کتاب کے آخری سیکشن میں میں نے امیر المؤمنین کی جو ہے سینگز اور ان کے لیٹرز کے بارے میں کچھ لکھا تھا تو میرے دوست اور میرے جو آس پاس والے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کی ورڈز کتنے بیوٹیفل ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ جتنی احادیث جتنے لیٹرز اور جتنی سپیچز ہیں امام امیر المؤمنین کی ان کو جمع کر کے کتاب بنائی ہے اور اس کے بعد مجھے انسپیریشن ملی اور میں نے جو یہ کتاب نہجل بلاغہ ہے وہ لکھی جس میں ایک سیکشن میں امام علیہ السلام کے تمام سرمنز تمام سپیچز ہیں سیکنڈ سیکشن میں ان کے لیٹرز اور تیسرے سیکشن میں جو ہے ان کی تمام احادیثیں ان کی سینگز موجود ہیں یقینا ہم سب کو جو ہے تمام شیعان اہل بیت کو اٹ لیسٹ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے سید مرتضی کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ سید مرتضی اور سید رضی نماز پڑھ رہے تھے سید مرتضی جماعت کر رہے تھے سید رضی پیچھے پڑھ رہے تھے اور اچانک سے لوگوں نے دیکھا کہ سید رضی نے فرادہ پڑھنی شروع کر دی اب سید مرتضی کو بھی پتا چل گیا یہ لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے کچھ ڈسکشن نہیں کیا چپ چاپ چلتے ہوئے گھر پر آئے اب جب یہ گھر پر آئے تو سید مرتضی نے ان کی والدہ سے کہا کہ سید رضی نے جو ہے نماز کے بیچ میں جو ہے جماعت پڑھ رہے تھے میرے پیچھے اور انہوں نے اچانک سے فرادہ پڑھنی شروع کی تو سید رضی نے کہا کہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ کا ذہن جو ہے مطبع سیدہ انٹلیکچول لیول کہاں تھے ہمارے علماء کہ آپ کا ذہن جو ہے کہیں پر کوئی مسئلے میں فسا ہوا اور آپ کا نماز میں دھیان نہیں ہے تو سید مرتضی نے کہا بھائی رضی اگر میرا دھیان کسی مسئلے پر تھا تو آپ کا دھیان کہاں تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نواز کو ہم شک کرے ایسا کچھ ان کا لیول آف نولیج کتنا ہائی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ذہنوں کو بھی جانتے تھے کہ کیا سوچ رہے ہیں اور سید رضی نے اس کے بعد ایکسپٹ کیا یہ ان کے لیول آف فیتھ لیول آف مینرز ان کا بتاتا ہے کہ ہمارے علماء کیا لیول پر آپریٹ کرتے تھے لیکن انفرشنٹلی سید رضی اس دنیا سے 47 یورز کی ایج میں چلے گئے سید رضی جو ہے 406 ہجری میں 47 یورز ایج میں جو ہے اس دنیا سے چلے گئے اور سید مرتضی ان کی قبر پر بہت روئے سید رضی کی قبر اور سید مرتضی کی قبر بغداد میں موجود ہے دونوں سید مرتضی کی قبر امام قاظم علیہ السلام کے حرم کے جسٹ باہر ہی جو ہے ان کی قبر موجود ہے یہ دو پرسنلیٹی سید رضی کی جو پرسنلیٹی تھی جو انہوں نے نہجل بلاغا کو جمع کیا ہمارے لئے ایک ماسٹر پیس ہے کہ ہم امیر المؤمنین کے خطبات اور لیٹرز کو آج ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالمی دین کی سٹوری کے ساتھ تینکیو ویری مچ پا جائننگ 5 منٹس اٹھ 5 پیم تینکیو ویری مچ التماسے دوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ورمحمد ورمحمد صلوات اللہم سوالی علی محمد ورمحمد ورمحمد وعجل فرجہم تینکیو ویری مچ پا جائننگ